امام الحق کی حوال سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈرپوک پلیئر ہے وہ ایک بزدل جو ہے وہ اوپنر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بزدلی کی وجہ سے ان کے ڈر کی وجہ سے اور ان کی وکٹ کھو جانے کے ڈر کی وجہ سے پاکستان ٹیم کے دیگر بیٹرز کے پر پریشر آتا ہے وہ بالز جو بیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آنے والے پلیئرز کے پر پریشر بنتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کی صفر ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں سوال اٹھ رہا ہے کہ امام الحق کو ڈرپ کر دینا چاہیے امام الحق پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر نہیں ہو سکتے امام الحق کی گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کیا پرفارمسز رہی اور کس وجہات کی اوپر وہ پاکستان ٹیم کی جو پلیگ الیون ہے اس کا حصہ بنتے رہے وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن ان کی جو پرفارمسز رہی ہیں چاہے وہ ہوم ہو چاہے وہ پھر اوے ہو اور خاص کر وہ جو سینہ کنٹریز ہیں آہ ان کی جو پرفارمسز ہو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آج آہ رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ امام الحق کس بنیاد پر اور کس وجہ سے آہ پاکستان ٹیم میں اس وقت تک جو ہے وہ شامل ہے اور لگ گیا رہا ہے کہ اگلا بناہت بھی شاید وہ آہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیل جائے اور ہو سکتا ہے کہ سائی مایوب جو ہے وہ اس میں بھی باہر ہے لیکن آہ سب سے پہلے آہ یہ دیکھتے ہیں کہ امام الحق کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ آہ کیا پرفارمسز رہی ہیں کیا کتنی سینچریز بنائی ہیں اور کیا ان کی ایفرچ رہی ہے آہ آسٹریلیا کے اندر کی بات کی جائے جہاں اس وقت پاکستان ٹیم موجود ہے تین میچز کھیلے وہاں پر امام الحق نے اور آہ چانوے رنز بنایا ہے اس طرح اور صرف اور صرف سولہ رنز کی ایفرچ ہے صرف اور صرف سولہ رنز کی ایفرچ ہے انگلینڈ یہ اگر بات کی جائے دو میچز کھیلے ہیں آہ چھپپن رنز بنائے ہیں اور اس طرح ان کی ایفرچ رہی ہے آہ اٹھارہ اشاریا چھے چھے رہی ہے یعنی کہ تقریباً آہ انیس فیصد آپ کہہ سکتے ہیں آئرلینڈ میں ایک ہی میچ کھیلے ہیں چھوٹی ٹیم ہے تین سی بات ہے وہاں پر ان کی اندر نے آہ اکیاسی رنز بنائے ہیں اور اکیاسی کی ہی ان کی ایفرچ رہی ہے آہ پاکستان جہاں پر وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور جس کے ایک کی آہ اون کی یہاں پر ایفرئی رہی ہے ساؤ افریقا میں تین مچز کھیلے ایک سو انہونچاس رنز بنائے ہیں آہ چوبیس اشاریہ آٹھ تین کی ایفرچ جو ہے وہ یہاں پر ان کی رہی ہے سری لنکا میں چار مچز ہے ایک سو پچھتر رنز بنائے ہے اور انتیس اشاریہ آہ ایک چھے کی ایفرچ جو ہے وہ ان کی آہ رہی ہے آہ ایفرکا ریجن کی بات کی جائے تین مچز میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک سو ننچاس رنز ہے چوبیس اشاریہ آٹھ تیم کی ایوریج ہے ایشیا میں آہ اس ایشن ریجر میں پندرہ میچز کھیلے ہیں ایک ہزار ایک سو چیاسی رنز بنا ہے اور پینٹالیس کی ایوریج ہے جورپ میں تین میچز کھیلے ہیں ایک سو سینتیس رنز ہے اور چوتیس اشاریہ دو پانچ کی ایوریج ہے اور آسٹریلیا نیوز لینڈ میں تین میچز چینوے رنز اور سولہ کی ایوریج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آہ امام الحقی کارکردگی کا ان کی فرمنکی کا ہوم اینڈ اوے کی اقدم کی پرفرمنک لینڈ دیکھی جائے امام الحق کی تو سات میچز ہے آٹھ سو چودہ رنز ہے ان کی ہوم میں اور باسرٹ کی ایوریج ہے اوے میں تیرہ میچز ہے پانچ سو ستاون میکنس ہے آپ کمپیرزین کر لیں سات میچز میں ہوم میں اٹھ سو چودہ رنز اور تیرہ میچز میں اوے میں پانچ سو ستاون دبل میچزیں اور رنز اس سے بھی جو آہ وہ کم ہے چوہبیس جگر بات کیا ہے چوبیس میچز پاکستان defense کے لئے پندرہ سو ارسا ٹرنز بنائی ہے سینتیس کی ان کی ایوریج ہے تین سنچلیاں بنائی ہے اور نو ففٹیز جیاؤں بنائی ہیں انہوں نے اور یہ ان کی پرفارمنسز ہے اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے امام الہق کی حوال سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈر پوک پلیئر ہے وہ ایک بزدل جو ہے وہ اوپنر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بزدلی کی وجہ سے ان کے در کی وجہ سے اور ان کی وکیٹ کھو جانے کے در کی بیسے پاکستان ٹیم کے دیگر بیٹرز کے پر پریشر آتا ہے وہ بال جو بیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آنے والے پلیئرز کے پر پریشر بنتے ہیں اور پھر اس طرح سے نہ صرف امام اپنی وکیٹ گواتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کی جو دیگر پلیئرز ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی پریشر بنتا ہے اور وہ اپنی وکیٹ جو گوا دیتے ہیں اور امام الہق یقینتوں پر اس وقت برپور انداز بکر آپ کہیں کہ اس وقت آسٹریلیا میں وہ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور وہ ڈر کر اس وقت جو کرکٹ کھیرنے ہیں کرکٹ ڈر پوک پلیئرز کا کام نہیں ہے کرکٹ جو وہ بہادر کا کام ہے اور بہادر کھلاڑی ہی جب اس طرح کی مشکل سیریز ہوتی ہیں وہاں پر سروائیف کرتے ہیں وہاں پر وہ اپنی پرفارمیسز دیتے ہیں امام الہق دینکوپر ٹیگ گی بھی ہے کہ وہ اپنے چچا جو ہے وہ امام الہق پاکستان ٹیم میں آئے تھے بہت بڑا میں ان کا فین رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں پرفارمیسز کرتے رہے ٹیسک کے اچھے اپنے رہے لیکن اگر آپ سینہ کنٹریز میں اگر آپ نیزلینڈ میں آسٹریلیا میں ساؤڈ افریقہ میں انگلینڈ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر آپ گریٹ میں نہیں آئیں گے پھر آپ بڑے پلیئرز میں نہیں آئیں گے پھر ایک ایوریج پلیئر رہیں گے ایشن کنڈیشن میں ہر کوئی بھائی مار لیتا ہے لیکن آپ جب چاہتے ہیں ان کنٹریز میں جہاں آپ کو ایک آہ فاسٹ ٹیک جو پیچز ملتی جہاں آپ کو اچھے فاسٹ پولرز ملتے ہیں تو پھر وہاں آپ کو پرفارم کرنا تو وہاں نظر آتا ہے کہ کون آہ بڑا پلیئر ہے کون اچھا پلیئر ہے اور کون مشکل وقت میں جہاں وہ اچھی آہ بیٹنگ جو کر سکتے تو اس وقت تک میں یہ کہوں گا کہ امام الحق ریزروڈ نہیں کرتے کہ وہ تیسرا میچ خیرے ان کی جگہ سائم ایوب کو پاکستان کے سکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے لیکن جہاں تک اس وقت موجودہ صورتحال ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم شاید امام الحق کے ساتھ ہی اگرے میچ میں جائے گی لیکن میں نے آپ کے سامنے ان کی پرفارمزز رکھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام الحق پاکستان کے تیسرے ٹیسٹ میچ جو ان کو ہونا چاہیے یا پھر امام الحق کو جو ہے وہ ڈراب کرنا چاہیے